بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلائن اسلامیک ٹوٹر چینل میں خوش حامدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہوں گے آج میں جمعہ کے دن اولاد کے لیے ایک طاقتور وظیفہ لے کر آزروہ ہوں آج جمعہ کے دن یہ تصمیم آیتِ کریمہ لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین نام یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو اس عمل کو میرے بتائے ہوئے تھے کہ کار کی مطابق اگر آپ کر لیتے ہیں اس تصمیم کو پڑھ کر اللہ پاک سے اگر آپ دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے تمہیں کرنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ بہت جلدی اللہ پاک آپ کی خالی جھولی کو بڑھ دیں گے جو بھی آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے وہ مل جائے گا یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے یہ آیتِ کریمہ کا عمل ہے آیتِ کریمہ یہ وہ خاص آیت ہے یہ وہ خاص دعا ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کو پڑھنے کی بدولت سے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کو مسلمان کسی بھی پریشانی کے وقت اس آیت کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے اور ساتھ اللہ پاک کے تین نام یا اللہو یا رحمانو یا رحمو ان کو پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضلت ہے جمعہ کے دن اسر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص ان تین ناموں کو پڑھتا ہے اور پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو وہ یقین کیجئے جو بھی اس کے دل میں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے تو اگر آپ پر کوئی پریشانی آگئی ہے کوئی مشکل آگئی ہے کسی مصیبت میں آپ ہنس گئے ہیں اور مشکل سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو چلتے پٹتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا اللہو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو ان کو مسلسل پڑھتے رہیں میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے دل میں ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا آپ کی ہر مشکل جائے گا وہ فوری آسان ہو جائے گی تو یہ آج کا وظیفہ آپ نے آج جمعہ کے دن کرنا ہے آج کا دن دعاوں کے قبول ہونے کا دن ہے کیونکہ جمعہ کے دنیں کیسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو بھی مسلمان اس گھڑی میں اللہ تو برکبہ تعالی سے کچھ بھی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے تو جمعہ کے دن جو اثر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعاوں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت دعائیں بہت جلدی قبول ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہن اور بھائی جو میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ بے اولاد ہیں اولاد کی نمت سے محروم ہیں اولاد کے لئے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور آج جمعہ کے دن کے صدقے سے اللہ پاک کو نے جلد سجد اولاد کی خوش خبری عطا کرتے آمین تمام میری بہنر بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھنے کوئی بتانے کی کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں وظیفہ کا جو ترکے کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے آج جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے جیسے آپ نمازیں اثر عطا کر لیں آپ نے اسی وقت یہ عمل کرنا ہے آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے آپ نے پہلے اول اور آخر جو ہے وہ تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پر سکتے ہیں درمیان میں آپ نے پہلے تین تصمیعہ تین سو مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین آپ نے تین تصمیعہ آیت کریمہ کے پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تین سو مرتبہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا رحمان یا رحم ان تین ناموں کو بھی آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں جو ہے آپ نے گیارہ مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ آیت بڑھنی ہے حَسْبُنُ اللَّهُ وَنَيْمَ الْوَقِيلِ یعنی میرے لیے اللہ تبرک و تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے آپ نے اپنے وقت سے ذہن میں رکھ کر گیارہ مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس آیت کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر حضور نبیہ پاک سلم کے صدقے سے ان کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے یقین کیجئے جو بھی آپ کے دل میں ہوگا وہ مل جائے گا اگر آپ بے اولاد ہیں تو بہت جلدی اولاد کی خوشکبری آپ کو مل جائے گی تو یہ آج کا وظیفہ آپ لازمی کریں